ویلکم بیک ٹو ایپس ورڈ آف کار ٹاک پیسے پڑے 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 کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح ایسا کیوں کہ اسلامبیک ریپبلک آف پاکستان ہے لیکن اس کے اندر جو اتنا بڑا ہی گیپ آ رہا ہے تو کلاسز کے درمیان ہی طرح کیوں ہے آئے ڈسکس کرتے دیکھیں جی تیسری دنیا ترقی پذیر دنیا کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور جب سے یہ کرنسی میں پریشر ہوا ہے مہنگائی بہت بھی ہے تیس پرسن مہنگائی اس وقت ہے اب آپ سوچئے کہ جو ملازم پیشہ بندہ ہے اور خاتصوں پر جو چھوٹے ملازم ہیں جنہی تنخواہ پچاس ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ بے روزگار طبق ہے کھانا انہوں نے کھانا ہے ان کی بریادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو یہ جو آپ سمجھیں جو مسائل نظر آتے ہیں نا یہ بہت تکلیف دے ہیں اور یہ پھر آگے ظلم کی طرف جاتے ہیں یہ چیزیں کیونکہ یہ ظلم تو ہو رہا ہے نا کہ ایک طبقہ جس کا کام تھا حکمران طبقہ کہ لوگوں کے لیے انہوں نے بنیادی ضروریات پچھانے میں ان کو آسانی دینی ہے کھانا کپڑا مکان رہائش ایڈوکیشن ہیلتھ وغیرہ تو یہ ڈریکٹلی سٹیٹ کی رسپانسپیلیٹی آ جاتی ہے اور وہ پورا نہیں کر رہی اور لوگوں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے کہ سنام میں جو ہمارے مسائل ہوئے وہ جو لوگ اچھے روٹی کھاتے تھے بچا رہے بہتر تھے ان کی املاک نقصان ہو گیا جانور ان کے پیہ گئے پانی فسطوں میں کھڑا ہو گیا فسطے دباہ ہو گئی گھر گئے تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو کہ انہوں نے جا کے بتایا تھا دلیا کوئی تیس ارب ڈالر کا مان نقصان ہوئے لیکن یہ ہے کہ یہ تو بیسے ادروائی سلاب ہے اس کے علاوہ جو پاکی علاجات سلاب نہیں ہے وہاں بہت خوشحال ہیں یا وہاں کونسی کوئی مہنگائی میں کمی ہے وہاں بھی کچھ ایسا نہیں ہے دیکھیں اس میں دو تین وجہ ہے میں اپنے چینل کے اوپر میں ماضی میں پہنے ویسے آج سے دو تین ساتھ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ حکومتوں کی سطح بھی اوپر اقدام کرنے چاہیے پھر جب یہ رجیم چینج ہوا اور یہ جو عمران خان سے ایکسپیکٹیشن تھی جب وہ پوری نہیں ہوئی تھا میں سمجھ آئی کہ یہ سسٹم کو چاند لوگوں نے بری طرح چکڑا ہوا ہے اور جو بھی وہاں وزیراعظم جاتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا اور یہ جو طبقے ہیں یا یہ جو چاند اداریں ہیں یا جو پولٹیکل جو لوگ انہوں نے پولٹیکل لوگ انہیں اداروں نے کریئٹ کی ہیں وہ دراصل ان کا جو ایک ہی کنسرن ہے وہ اپنی ہی کنٹرول حاصل کرنا ہے اور اس کو بضبوط کرنا ہے عوام سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے تو یہ ایک چیز سامنے آگئی ہے پوری طرح یہ آشکار ہو گئی ہے جو عرشت شریف کا قتل ہوا جنہوں نے قتل کروایا جتنی ان کے اوپر لوگوں نے اور بہترین کاسم علی شانے کو بات کرنی کوش کی تو لوگوں نے ٹرولنگ تھی لوگوں میں غم و غصہ بہت بڑا ہوا ہے جو بھی اس طبقے کی فیور میں جا کے بات کرے گا وہ موگ ہی کھائے گا پوری طرح یہ سمجھ آگئی ہے تو میں نے بیائی تو پہ ان طبقوں پہ کیونکہ یہ جو عرشتہ کاسم علی شاہ ہے یہ جو لوگ بھی ہیں یہ بھی بچارے گریب مارڈ لوگ ہیں جب ان کو کوئی عزت اور تفرین ملتی ہے تو یہ پھر اس طبقے کو جوائن کر لیتے ہیں یہ میری میری ابزنویشن ہے یہ پھر وہ بات کرنے جو کہ رہتے ہیں یہ کانے ہو جاتے ہیں نا جب یہ بھی کانے ہو گئے اس کو کوتا مل جائے گا کل کو کوئی اس کو وزیر لگا دیں گے تو یہ بھی وہ ہی ہو جائے گا کیونکہ یہ جو لے کے آئے اسٹیبلشمنٹ یہ جس طرح کے لوگ اس طرح کے مورے لے کے آتے ہیں تو وہ پھر وہ بات نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر آپ نے دیکھا بندہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آ اس لیبل پہ پہنچتا ہے تو یعنی وہ کانا ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی جمعیل کی لیبل پہ پہنچتا تو سارے ایک چیف ججز یا سپریم کورڈ کا ججز بنتا ہے وہ سارے جو ہیں وہ وہ جو بے فائدہ ہو جاتے ہیں وہ معاشرے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ان کا یہ کیوں ہے تو یہ سمجھ جائی ہے کہ یہ جو میرا سوشلی کا اندازتہ ہو گلتا یہ سارے بد کردار لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو خود نہیں بدلنے دینا چاہتے وہ اس لیبل طبقے کے اوپر خود ہی اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو اب کیا کیجئے اب یہ کیجئے ہے کہ بھئی جو لوگ ہیں وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں یہ ہے بہت ڈیفیکلٹ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ لوگ اپنے باروں پر کھڑے ہوں وہ اپنے آپ کو سمالیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں جیسے آپ فرض کریں آپ کہ کہ کسی اللہ قید کر دیا جائے تو ایک صورت ہی ہے کہ آپ قید میں پڑھے رہے ہیں دوسرے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پا ہمارے اس قید سے ازادی حاصل کر دیں گے لیکن کو جج کریں ہاں اصل میں ایک آدمی ہے اس میں جو لوگ بادشعور ہوں گے جو لوگ تھوڑے بہتر ہوں گے اس پورے کراؤٹ سے وہ ازادی حاصل کر لیں گے اور ان کے لئے پھر ازادی یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی ان کی ایک 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 بہترین لائف ہو سکتی ہے اور پہار جا سکتے ہیں دنیا بار میں گھومیں پھریں وہ جوٹھائی کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو کہ Osaka نے اپنے ڈیکرات میں فائنڈ کیا تھا کہ وہٹھائی کروڑ لوگ پاکستان کے نہ ٹیکس دیتے ہیں مہنگی گاڑیاں میں گھومتے ہیں مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں باہر ٹレبل کرتے ہیں ریمگی میک کiks Ćڈیں کرتے ہیں بڑے ہاؤسپٹل کے اندر مہنگی آجا کرواتے ہیں وہ ٹھائی کروڑ لوگ ٹیکس تے تو وہ ٹھائی کروڑ لوگ جو ہے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس یہ جو یہ جو تسلط انہوں نے قائم کیا اور ان کے تسلط سے بھی باہر ہیں وہ بہت کلیور ہیں وہ شعر ہیں وہ ان کو بھی چکر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے نا یہ بھی ایک اپنی گرہ میں منازمت کا پندہ ڈالے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ ان کو آتے ہی ڈالتے پھر جو باقی کے آپ سوچ لو کہ کوئی سولہ ستارہ اٹھارہ یا بیس کروڑ لوگ ہیں وہ ان کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں انہی کے اوپر یہ مہنگی کر دیتے ہیں اور ٹیکس لگا دیتے ہیں انہی کے اوپر یہ جو ہے وہ ابھی ابھی آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں ڈیٹھ سو دو سو عرب کے مزید ٹیکس لگاؤ اور لوگوں کو پھانسو اور اس میں تو میں آپ کو ہم آپ بات کرتا ہوں تو ان کی بات یہ چینل ہے کہ ہم تو ان کو ان کو کر دیں گے ٹائی سو ارب یا دو سو عرب روپیہ ہم ان کو دے دیں گے ٹیکس کے شکل میں ان سے لے لیں گے کیا آپ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اس کو بحال کر دیں گے تو وہ اب یہ ان کو اوکے نہیں کر رہے کیونکہ ان کو اٹھا رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کہے گا کہ نہیں ساڑھے پانچ سو عرب کے ٹیکس لگاؤ ان غریب لوگوں کے اوپر اور یہ اس لئے نہیں کر رہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر سریل لنکا کی طرح چڑھ دوڑنا ہے تو یہ سارے مسائل ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ملک تو نہ ہوا یہ تو ایک ادارے اور کی ہم سمجھ لیں کہ اس کا قبضہ ہے ایک ادارے کا قبضہ ہے ہزار دوہزار سیاسداروں کو قبضہ ہے پانچ سو بیرو کریٹس کا قبضہ ہے یہ چھوٹے نیچ لوگوں کا قبضہ ہے اس کے اوپر اور اس قبضے کے اندر اگر آپ دیکھیں اس قبضے میں اگر آپ اس ملک کو چڑھانے میں کامیاب ہو گیا اور ان لوگوں کو ازاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہوں گے اور اگر ہم ایسے نہ کر سکے تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور اللہ نہ کرے کہ معاملہ ایسے چلتا رہے اس سے ملکہ بڑا نقصان ہے تو عام بندے کو اپنی حالت ازار کے بارے میں جو اقبال نے کہا اس روشنی کے اندر خود بہتر کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے یہ جو نائنصافی ہے یہ ختم ہوگی کیونکہ جب مظلوم ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر جو آپ نے دکھا ہوگا انڈین فلموں میں یہ بہت امرے اس طرح کے ٹاپ ایس دکھائے ہیں کہ وہ پھر سارے مظلوم کٹھے ہو جاتے ہیں پہلے ڈرتے جاتے ہیں جب وہ ایک کو آگے مکہ مارتا ہے جیسے عمران نے بڑی دلیری اور بہادری کا مزا رکھی ہے کہ اس نے کہا کے ان کے نام لکھو جنہوں نے میرے اوپر حملہ کروائے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن اس دلیر انسان کو اسلام ہے کہ وہ ایسے اگر اور دلیر پیدا ہوگئے ہیں تو پھر پاکستان ازاد ہو جے گا اور پاکستان ترکھی کر جے گا پراپ ٹوی ٹی بھی دیکھنا ہے کہ بہت بہت شکریہ